تو ایک دن بھی اندر نہیں رہنا چاہیے تھا افسوس تو ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ ہو رہا ہے کہ وہ اتنے وہ اپنے آپ کے پتہ نہیں کیا بنتے ہیں کیا ماجو بنتے ہیں جب ہمیں ہم سے مخاطب ہو کے خطاب کرنے شروع کرتے ہیں پلیز ہوش کے ناخل لیں سنسیر ہو اس ملک سے اس ملک کا صرف ایک ہی لیڈر ہے خان صاحب جو اندر ہے آپ لوگ اپنی لڑائیاں اپنے گھمسان چھوڑ کر خان صاحب کی ٹینچر لیں اور ایک سروم مہیم چلائیں پاکستان کی عوام سرسی بیٹھے کس ٹائم ان کو بولا جائے اور وہ اپنے آپ بول دیں ہم کچھ نہیں کر سکتے عوام خود کر لے گی آپ یہ اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا دیں اپنے کانتوں کے آپ اپنی سیٹوں کو لے کر دیں آپ سینٹ کی سیٹوں پہ لڑیں آپ اسمبلی کی سیٹوں پہ لڑیں آپ قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ لڑیں اب عوام کو کہ اپنے لیڈر کو خود باہی نکال لیں ہم نکال لیں یا تو لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں ہے یا بھی لیڈرشپ اپنے کسی نہ کسی مطلب کے لیے کسی نہ کسی ڈر کسی نہ کسی خوف سے دب کر بیٹھی گیا ہمیں کہیں پہ آپ کی کوشش نظر نہیں آتی کوئی لیڈرشپ کوئی کوشش نہیں کریں کوئی باہی نہیں نکل رہا سارے اپنے اپنی سیٹوں کے کوئی سینر کے لیے یہ نام آگیا یہ نہیں آنا تھا وہ آگیا کومی اسمبلی کی یہ آنا تھا یہ ہو رہا ہے بس خان صاحب کہاں ہے اس پہ کہاں ہے خان صاحب خان صاحب کا کہیں نام نہیں ہے ان کی ازادی کے لیے کوئی آپ کچھ نہیں کریں کچھ نہیں خان صاحب نے اوورسیز پاکستانی کے لیے سب سے بڑا کام یہ کیا گیا ہمیں یہاں پر رہ کر جو بھی پوچھتا تھا ہمارے ملک کی پہچان ہمارے خان صاحب بن چکے تھے پہلے ہمیں بتاتے ہی شرم آتی تھی ہم پاکستان تھے ابھی ہم کوئی پوچھتا تھے where you've come ہم نے جیسی مولے ہوئے ہمیں پاکستان اوہ عمران کانز کنٹری that's a big thing for us that's it we don't need anything else ہمیں رسپیکٹ چاہیے ہمارے ملک کی عزت چاہیے ہمارے پاسپورٹ کی عزت چاہیے یہ نہیں ہمارا پاسپورٹ دیکھ کر ہمیں دوسری لائے میں کھڑا کر دیں ادھر آنوں میں وہاں پھر ہمیں دیکھر جانا ہے دہشت کر بلک دے آئے ہوتے ہیں ہمیں یہ دمگا نہیں چاہیے ہمارے ماتوں پہ ہمارے مون چاہیر ہوتے ہیں ہمارے ماتوں پہ ہمارے ماتوں پہ ہمارے ماتیں